موسیقی میرا نام سمیت ہے مجھے بچپن سے ہی لڑکیوں کے کپڑے پہننے کا بہت سوک تھا میں ہمیسا یہ سوچتا رہتا تھا کہ بھگوان نے مجھے لڑکی کیوں نہیں بنایا پھر جیسے جیسے میں بڑا ہوتا گیا میری لڑکی بننے کی اچھا بھی بڑھتی چلی گئی لیکن مجھے مجبوری میں اپنی اچھاوں کو دوا کر ایک لڑکے کی جندگی جینی پڑ رہی تھی میں اپنی لڑکے والی جندگی سے خوش نہیں تھا میں بچپن سے ہی اپنی ماں اور بہن کے کپڑے پہن کر اپنے سوک کو پورا کر لیا کرتا تھا مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ ایک بار میرے چاچا کی سادھی تھی اور اس سمیں میرے گھر پر میری دونوں بوا آئی ہوئی تھی لڑکے والے اور لڑکی والے دونوں ساتھ میں مل کر ایک جگہ پر سادھی کرانا چاہ رہے تھے اور گھر کے سبھی لوگ سادھی میں پانچ دنوں کیلئے جانے والے تھے لیکن کسی کو گھر پر بھی رکنا جروری تھا اس لئے میں نے گھر پر رکنے کا فیصلہ کیا اور اس بات کو سب لوگ مان بھی گئے لیکن میری ماں نے کہا کی تم اکیلے یہاں کیسے رکھ سکتے ہو تمہارے کھانے کا کیا ہوگا اس لئے میری ماں نے میری چھوٹی بوا کو بھی رکنے کے لئے کہہ دیا یہ سن کر میں اداس ہو گیا کیونکہ میری بوا کے رہتے ہوئے مجھے گھر میں لڑکوں کے کپڑے پہننے کا موقع نہیں ملے گا پھر اگلے دن سبھی لوگ سادھی میں چلے گئے اور گھر میں میں اور میری چھوٹی بوا ہی رہ گئے تھے پھر جب ہم نے رات کا کھانا کھایا تو بوا میری ممی کے کمرے میں سونے چلی گئی اور میں اپنے کمرے میں چلا گیا تب ہی میں نے دیکھا کی میری بوا کا بیگ میرے کمرے میں ہی رکھا ہوا تھا میری بوا کا سائج میرے جیسا ہی تھا اس لئے میں نے سوچا کی آج بوا کے کپڑوں کو پہن کر دیکھتا ہوں اور یہ سوچ کر میں نے بوا کا بیک کھولا اور بیک کھولتے ہی میں نے دیکھا کی اس میں بہت سندر ساریاں اور ڈریس رکھی ہوئی ہیں پھر میں نے ایک لال رنگ کا کڑھائے والا بلاوز بیک سے نکالا اور جلدی سے پہن لیا بلاوز کی فٹنگ بہت ہی اچھی تھی بلاوز پہن کر اب مجھ سے رہا نہیں جا رہا تھا اور پھر میں نے جلدی سے ایک پیٹی کوٹ نکال کر پہن لیا اور پھر میں نے ایک لال رنگ کی ساڑی بیک سے نکالی اور اسے پہننے لگا تب ہی اچانک سے میرے کمرے کا دروازہ کھلا اور میں نے دیکھا کی میری بوا میرے سامنے کھڑی ہے میں نے سوچا تھا کی بوا سو گئی ہوں گی لیکن میں غلط تھا اب میری بوا نے مجھے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا تھا اور پھر وہ مجھے اس حالت میں دیکھ کر ہسنے لگی میں ڈر کے مارے کچھ بول نہیں پا رہا تھا اور میں سوچنے لگا کی اب میرا کیا ہوگا تب ہی بوا میرے پاس آئی اور مجھے دیکھ کر بولی تمہیں ساڑی پہننا نہیں آتا چلو میں تمہیں سکھاتی ہوں کہ ساڑی کو کیسے پہنا جاتا ہے پھر میں نے بوا سے پوچھا آپ کو یہ سب عجیب نہیں لگا کہ میں آپ کے کپڑے پہن رہا ہوں تو بوا نے کہا کی اس میں عجیب لگنے کی کیا بات ہے بہت سے لڑکوں کو لڑکوں کے کپڑے پہننا اچھا لگتا ہے اور تمہیں بھی لڑکوں کے کپڑے پہننا پسند ہے تو اس میں برا ہی کیا ہے سب کی اپنی اپنی پسند ہوتی ہے بوا کی بات سن کر مجھے بہت سکون ملا اور پھر بوا نے مجھ سے کہا کی چلو آج میں تمہیں لڑکی بناتی ہوں لیکن اس سے پہلے مجھے اپنے بارے میں سب کچھ بتاؤ پھر میں نے بوا کو اپنے بارے میں سب کچھ بتا دیا کہ مجھے لڑکی بننا اچھا لگتا ہے یہ سن کر بوا نے کہا تم چنتہ مت کرو میں تمہیں لڑکی بنا دوں گی پھر بوا نے مجھے ایک بال صاف کرنے کی کریم دی اور مجھے اپنے سریر پر لگا کر نہنے کے لئے بولا میں نے بوا سے بو کریم لے لی اور اپنے پورے سریر پر اچھی طرح سے لگا لی اور پھر کچھ دیر کے بعد نہ کر اور ٹوبر لپیٹ کر باہر آیا میں من ہی من بہت خوص ہو رہا تھا کیونکہ میری لڑکی بننے کی اچھا پوری ہونے والی تھی پھر بوا نے مجھے برا پینٹی دی پہننے کو میں نے ان سے بو برا پینٹی لے لی اور باتھروم میں جا کر جلدی سے پہن لی اس کے بعد بوا نے مجھ سے پوچھا کہ تم ساڑی بلاوس پہنو گے یا سلبار کرتی میں نے کہا کہ میں ساڑی بلاوس پہنوں گا پھر بوا نے مجھے گلابی رنگ کی ساڑی اور بلاوس پہنایا اور پھر میرا میک اپ کرنے لگی سب سے پہلے میرے چہرے پر فانڈیسن لگایا پھر پاودر اور اس کے بعد آنکھوں میں کاجل آئی سیڈو اور ہوتو پر لپسٹک لگائی پھر میرے ہاتھوں اور پیروں کے ناکونوں پر نیل پولیس لگائی اس کے بعد میرے ہاتھوں میں دھیر ساری چوڑیاں اور پیروں میں پائل پہنائی پھر جب بوا نے مجھے سیسے کے سامنے کھڑا کیا تو میں خود کو ایک عورت کے روپ میں دیکھ کر بہت خوص ہوا اور سرمانے لگا تب ہی بوا نے مجھ سے کہا کہ ابھی تم پوری طرح سے تیار نہیں ہوئے ہو تمہیں پوری طرح سے عورت بننے کے لیے اپنے ناک اور کان بھی چھدوانے ہوں گے کیونکہ بینہ ناک اور کان چھدوائے کوئی بھی عورت پوری نہیں ہوتی ہے پھر بوا نے سوئی کی ساہتہ سے میری ناک اور کان میں چھد کر دیے اور پھر میرے کانوں میں بڑے بڑے جھمکے اور ناک میں ایک نت پہنا دی جھمکے اتنے بھاری تھے کہ میرے کانوں میں بہت زیادہ بجن محسوس ہو رہا تھا اور جب بھی میرا سیئے تھوڑا سا بھی ہلتا تو میرے جھمکے بھی ساتھ میں ہلتے اور مجھے یہ دیکھ کر بہت اچھا لگ رہا تھا پھر جب میں نے خود کو سیسے میں دیکھا تو میں خود کو پہچان ہی نہیں پایا اور پھر تب ہی میری نظر میرے بالوں پر گئی اور میں نے بوا سے کہا کی اگر میرے بال لمبے ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا تب ہی بوا نے کہا کی ابھی زیادہ دیر نہیں ہوئی ہے چلو ابھی تمہارے لیے بگ لے کر آتے ہیں یہ سن کر میں ڈر گیا اور میں نے کہا کی بوا میں ایسے ساڑھے بلاس پہن کر باہر کیسے جا سکتا ہوں تب ہی بوا نے کہا کی اب تم لڑکے نہیں ہو بلکہ ایک لڑکی بن گئے ہو اور اب تمہارا نام سواتی ہے پھر میں اور بوا اسکوٹی لے کر مارکٹ میں چلے گئے دکاندار کو مجھے دیکھ کر برکل بھی سک نہیں ہوا اور وہ مجھ سے بہنجی کر کے بات کر رہا تھا اس کے بعد ہم بگ لے کر باپس آ گئے اور پھر بوا نے مجھے بگ پہنائی اور اسے اچھی طرح سے لڑکیوں والے سٹائل میں سیٹ کر دیا پھر بوا نے کہا آج سے تم ایسے ہی رہنا میں نے کہا لیکن بوا سب لوگ کیا کہیں گے تب ہی بوا نے کہا اس کی چنتہ تم مت کرو اور ہاں تمہارے ممی پاپا کو میں سمال لوں گی اور اس کے بعد ہم نے بہت سارے باتیں کی اور بعد میں ہم سو گئے پھر اگلے دن بوا نے مجھے صبح چھے بجے ہی جگہ دیا اور کہنے لگی کہ لڑکیاں اتنے دیر تک نہیں سوتی ہیں آج میں تمہیں گھر کے سارے کام کرنا سکھاؤں گی پھر جب میں ہاتھ مو دھو کر باپس آیا تو میں نے دیکھا کہ بوا نے اپنے ہاتھوں میں ایک کالے رنگ کی ساڑی اور بلاوس لے رکھا تھا پھر انہوں نے مجھے وہ کالے رنگ کی ساڑی اور بلاوس پہنایا اور پھر میرا اچھی طرح سے میک اپ کر کے مجھے پوری طرح سے تیار کر دیا پھر بوا نے مجھے گھر کے کام کرنے سکھائے اور پھر کھانا کھانے کے بعد ہم دونوں سوپنگ کرنے کے لیے چلے گئے مارکٹ میں جا کر بوا نے میرے لیے کچھ ساڑیاں اور ڈریز خریدی اور پھر ہم باپس آ گئے ہم میرے پاس خود کی ساڑیاں اور باقی لڑکیوں والے کپڑے تھے اور پھر اسی طرح میں چار دن تک لڑکی بن کر رہا اور سب کام سیکھنے لگا اگلے دن گھر کے سبھی لوگ باپس آنے والے تھے اور مجھے ڈر لگ رہا تھا پھر جب اگلے دن میں گھر میں بوا کے ساتھ گھر کے کام کر رہا تھا تب ہی درباجے کی گھنٹی بجی بوا نے مجھ سے کہا کہ سواتی جاؤ درباجہ کھولو پھر میں نے ڈرتے ہوئے درباجہ کھولا تو میں نے دیکھا کہ سبھی لوگ کھڑے تھے درباجہ کھلتے ہی سبھی لوگ اندر آ گئے اور پھر میری ممی نے مجھ سے پوچھا کہ بیٹی تم کون ہو تب ہی بوا ہنسنے لگی اور پھر بوا نے ممی سے کہا کہ یہ آپ کی نئی بیٹی سواتی ہے یہ سن کر سبھی لوگ سمجھ گئے کہ میں سمیت ہوں پھر میری ممی نے مجھ سے پوچھا کہ بیٹا یہ سب کیا ہے تم نے لڑکی کے کپڑے کیوں پہن رکھے ہیں اور تم نے ناک اور کان بھی چھدبا لیے ہیں باہر لوگ دیکھیں گے تو کیا کہیں گے پھر میری بوا نے گھر کے سبھی لوگوں کو سمجھایا میری بوا کی بات سننے کے بعد گھر کے سبھی لوگ مان گئے اس کے بعد گھر بالوں نے میری سرزری کرانے کا فیصلہ کیا اور پھر کچھ ہی مہینوں میں میری سرزری ہو گئی اور اب میں پوری طرح سے لڑکی بن چکا ہوں اور گھر کے سبھی لوگ مجھے بہت پیار کرتے ہیں میرا سپنا اب پورا ہو چکا ہے اور اب میں ہمیسے لڑکیوں کے کپڑے پہن کر رہتا ہوں اور گھر کے سارے کام بھی کرتا ہوں اور اب یہ جندگی پا کر میں بہت خوش ہوں اور گھر کے سارے کام بھی کرتے ہیں موسیقی